اسلام علیکم بھائی آپ کا بھائی جو ہے پہنچ گیا ہے ازمیر اور یہ ازمیر کا بیچ ہے بیچ کے بعد یہ پیڈیسٹریان ہے لوگ فشنگ کر رہے ہیں واکنگ کر رہے ہیں سائیکلنگ کر رہے ہیں میں سائیکلنگ ٹریک پہوں اس وقت اور یہ پیڈیسٹریان ہے تو یہاں پہ جو مجھے نظر آیا جو سمجھ آیا وہ یہ کہ گاڑی والے سے زیادہ پیڈل چلنے والے کو عذر دی ہے اور نظارے کچھ ایسے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بجائے خوش ہونے کے نا میں تھ خوش تو میں ہوں اور افسوس بھی ہے خوش اس لیے ہوں کہ چلو ایک نئی جگہ ایک سپور کرنے کے لیے ملی اور بہت ہی خوبصورت ہے اور افسوردہ اس لیے ہوں کہ یہ میرے ملک میں کیوں نہیں ہے کیوں میں ایسا کیا کروں کہ میرا ملک ایسا ہو جائے کہ ہمارے پر سمندر نہیں ہے لوگ نہیں ہے کرنے والے لوگ نہیں ہیں اس طرح سے اس طرح کو بنانے والے لوگ نہیں ہیں کس چیز کی کمی ہے تو میں ایسا کیا کروں کہ میرا ملک بھی اس طرح ساف سترہ آب وہ ہوا اتنی اچھی ہے اور اتنی ساری سہولتیں وہاں میرے ملک میں کیوں نہیں ہے میں ایسا کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا تو میں کیوں اتنی دور ٹرائیویل کر کر آؤں اور ان ساری چیزوں کو یہاں آکے دیکھوں یہ میں اپنے ملک میں کیوں نہیں دیکھ سکتا اور اتنی مشکل نہیں ہے یار یہ میرے حساب سے اتنی مشکل ہے نہیں کیونکہ انہوں نے صرف کیا کیا ہے یہ بیچ ہے اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے مینٹین کر کے ساسو طرف بنا دیا ہے پتھر لگا دیا ہیں روڈز بنا دیا ہیں وارکنگ ٹریک جوگنگ ٹریک سائیکلنگ ٹریک لوگ سائیکلنگ کرے ہیں زندگی جی رہے ہیں ان کی زندگی الگ ہے ان کی سوچ ہم سے ان کی شاید ترجیحات بھی الگ ہے ہم سے یہ دیکھیں یہ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ہم کیا اپنے لوگوں کے فیوچر دے رہے ہیں کیا ان کا فیوچر ہے کیا ان کو ماحول دے رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم میں کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں کیا فیسلٹیز ہیں اس طرح کی کوئی جگہ ہے وہاں پر جہاں پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ جاگے سہروت افری کر لیں ایک سی وی ہوئے لے دیکھیں اس سی وی کے اوپر اتنی گندگی اتنی غلازت ہے کہ آپ کا جانے کا دل نہیں چاہے گا بدبو آتی ہے وہاں سے مجھے کیوں نہیں آرہی یہاں بدبو کیوں نہیں آرہی مجھے یہاں بدبو کیا کیا ان لوگوں نے ایسا دکھ ہوتا ہے سیریسلی دکھ ہو رہا ہے آج آج تھوڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں ایسا کیا کروں یا ہم ایسے قوم ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا ملک بھی اتنا صاف ستر ہو جائے ہمارا ملک نہ صحیح تو کم از کم ہم ایک کسی شہر کو تو ایک ایڈیل شہر بنا سکتے ہیں سنا اسلامباد ایسا ہے مجھے تو خیر وہ بھی بس ٹھیک ہے لیکن جو بڑا آپ کا capital ہے سب سے بڑا شہر ہے آپ کا کاراچی کیوں نہیں ہو ایسا کیا وہاں کے لوگ قابل نہیں ہے کیا وہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا وہاں کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا پھر کیا ایسی چیزیں جو وہاں کے لوگ نہیں کرتے جو یہ ساری سہولتیں انہیں ملے دیکھو یاری بچوں کے لیے چھوٹا سے پارک بنایا ہویا لیٹرلی آج مجھے تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے تو اس لیے سوچا ایک ویڈیو بنا ڈالوں لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور میں پور امید آج بھی ہوں میں مایوس نہیں ہوں میں مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارا ملک بھی اس طریق سے ترقی کرے گا اور جو سہولتیں میں نہیں دیکھ پایا یا میں نہیں ان کو استعمال کر سکا تو میرے بچے میری نسلیں یا آپ کے بچے آپ کی نسلیں ان کو ضرور انشاءاللہ جو ہے ان سے مستفید ہوں گی تو امید رکھئے جو کی چانسز بہت کم ہے لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور اس وقت یہاں سے میرے خیال سے اتنی کافی ہے اور نظاریں کچھ ایسے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ ملا کبھی وقت تو پھر دوبارہ بتاؤں گا اور کچھ اور جگہیں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی نظاریں کچھ ایسے ہیں